اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمود عبداللہ خان ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اللہ عبید محمود عبداللہ خان میرے مہترم دوستو آج موضوع ہے جائداد یعنی وراستی جائداد میں سے بیٹی کا یا بیٹیوں کا حصہ مہترم دوستو صورت النساء میں ان حصوں کی باقاعدہ طور پر اور واضح طور پر تقسیم کر دی گئی ہے اور ہمارا قانون وراست بھی بلکل قرآنی یعنی شرع معاملات کے عین مطابق ہے قانون کے مطابق شریعت کے مطابق صورتحال یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے پر اس کا دادا دادی باپ ماں خاون بیوی بیٹے بیٹیوں میں سے اور پوتے پوتیوں میں سے صرف ایک اکیلی بیٹی موجود ہے ان سارے رشنوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ان کو شریعت میں ذل فروز کہا جاتا ہے یعنی یہ تمام لوگ دادا دادی ماں باپ خاون بیوی بیٹے بیٹی پوتے پوتی یہ سب لوگ ذل فروز کہلاتے ہیں شریعت میں اگر شریعت میں سے ذل فروز میں کوئی بھی موجود نہ ہو اور صرف ایک بیٹی موجود ہو تو بیٹی کا حصہ آدھا ہوگا یعنی جائداد اگر پانچ لاکھ روپے ہے جو قابل تقسیم ہے تو اس جائداد میں سے آدھا حصہ بیٹی کا ہوگا اور باقی آدھا حصہ جو ہے وہ دیگران کو چلا جائے گا اس میں مرنے والے کے بھائی اور بہنے وغیرہ اور دیگران شامل ہیں یہ ایک شکل ہوگی اگر فرض محال یہ کہیں کہ فوت ہونے والے آدمی کے وراست کے حوالے سے صرف دو بیٹیاں یا دو سے دو سے زائد بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے صرف ذل فرض میں سے دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زائد بیٹیاں ہیں تو اس صورتحال میں مرنے والے کی جائداد کو ترکہ کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا دو حصے اس میں بیٹیوں کو ملیں گے خواہ وہ دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں یا وہ چھے ہوں یا جتنی بھی ان کی تعداد ہو دو حصے ان میں سے بیٹیوں کو ملیں گے اور ایک حصہ اس کے دیگر والسان کو چلا جائے گا مثال کے طور پر اگر فوت ہونے والے شخص کی ترکہ کی جائداد میں کل نو اکڑ ارازی ہیں اور نو اکڑ ارازی میں صرف اس نے اپنی بیٹیاں ہی بیٹیاں چھوڑی ہیں تو اس شکل میں بیٹیوں کو چھے اکڑ ارازی چلی جائے گی جو ان میں براپر تقسیم کر دی جائے گی وہ جتنی بھی ہیں جبکہ دیگران کے لیے تین اکڑ ارازی بچ جاتی ہیں اس سے اگلے سٹک پر اگر فوت ہونے والے شخص نے اپنی وارثان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو اس شکل میں بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا یعنی ٹوٹل تین حصے ہو گئے تو بیٹی کو جو ملنے والا حصہ ہے وہ ایک بٹا تین یعنی تین میں سے ایک حصہ بیٹی کو مل جائے گا آسان الفاظ میں اگر تین اکڑ ارازی ترکہ میں چھوڑی گئی ہے تو اس تین اکڑ میں سے ایک اکڑ ارازی بیٹی کا حصہ ہے جو اس کو ملے گا جبکہ دو اکڑ ارازی اس بیٹے کو ملے گا چلیں یہ تیسری شکل ہو گئی اب میں آپ کو اس کی چوتھی شکل بتاتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ترکہ کی وراست کے حوالے سے مرنے والے نے اپنے پیچھے دو بیٹے اور چار بیٹیاں چھوڑی ہیں یا پانچ بیٹیاں چھوڑی ہیں اس حوالے سے ہر بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ہوگا یعنی بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا مسال کے طور پر اگر مرنے والے کی ساتھ اکڑا رازی ہے اور اس نے اپنے وارثان میں چار بیٹیاں اور دو بیٹے چھوڑے ہیں چار بیٹیاں اور دو بیٹے تو اس حوالے سے چار حصے بیٹوں کے ہو گئے یعنی دو بیٹے ہیں دونوں بیٹوں کو دو دو حصے اور چار بیٹیاں تھی تو چار حصے ہی بیٹیوں کے ہو گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں ایک حصہ ملے گا ان کی تعداد خواہ کتنی بھی ہو دوستو یہ مختصصی ویڈیو ہے اس حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو بیٹی کے حصے آپ مجھے وائس میسیج ورسپ وائس میسیج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کے کوئی بھی سوال ہوگا اس حوالے سے آپ کی اسسسٹنس کرنے کی کوشش کروں گا دیکھ کر کوئی ویڈیو اس حوالے سے اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر وراست کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں عبد محمود عبداللہ خان کو سبسکرائب کر لیجئے رنگ بٹن کو پریس کریں تاکہ میری دیگر آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیال رکھے گا پاکستان پائید نام بار